کیا آپ لوگ جانتے ہیں آپ کے گھر میں ہی ایک ایسا راستہ ہوتا ہے جس سے شیطان آپ کے گھر میں آتا ہے اور ہر بری بلا اور بری آفت آپ کے گھر میں آتی ہے اگر انسان چاہے تو اس راستے کو بند کر سکتا ہے اور اپنے گھر میں سکون لا سکتا ہے آپ ہمیشہ دوسرے لوگوں سے کہتے رہتے ہونا میرے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں برکت نہیں ہے بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں گھر کے لوگ بیمار رہتے ہیں آخر آپ لوگ جانتے ہیں اس کے پیچھے بجا کیا ہے اور یہ ہر گھر میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ دو چار گھر ہوں آپ میں سے جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہنڈریٹ پرسنٹ سبھی لوگوں کے گھر میں وہ راستہ کھلا ہوتا ہے اور حدیث شریف کے مطابق آپ لوگ اپنے گھر کے اس راستے کو بند کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کے گھر میں نہ تو کوئی بری بلائے گی نہ کوئی بیماری آئے گی نہ بے برکتی ہوگی نہ ہی کوئی کام بگڑے گا اور نہ ہی آپ کا دشمن آپ کا بال باقا کر پائے گا گھر کے ایک بندے کو ایک بار اس عمل کو کرنا ہے زندگی میں اور انشاءاللہ تبارک وطالعہ گھر کے سارے لوگوں کی حفاظت ہوگی آپ نے مکان تو دو تین منزل بنا لیا بنا کر کوٹھی کھڑی کر دی لیکن کیا آپ نے شیطان کے آنے کا اور جانے کا راستہ بند کیا جہاں تک میں جانتا ہوں بہت کم لوگ ہی ہیں جو اس عمل کے بارے میں جانتے ہیں میں ایسے ہی عالم صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو عالم صاحب نے مجھے بولا کہ سلمان یہ عمل ہر گھر تک پہنچانا آپ کا فرض ہے تاکہ جو لوگ پریشان ہیں بے فالتو میں پریشان بھی ہیں کچھ لوگ یعنی کہ ان کے گھر میں کہنے کو ساری چیزیں ہیں سارا عیش و آرام ہے لیکن سکون نہیں ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں عبادت بھی کر رہے ہیں گھر میں قرآن کھانی بھی کرا رہے ہیں جہاں سے شیطان آتا ہے اور جاتا ہے جو گھر میں بلائیں لے کر آتا ہے اگر اس راستے کو بند کر دیا جائے تو انشاءاللہ پورا گھر آپ کا محفوظ ہو جائے گا زیادہ آپ کا ٹائم برباد نہیں کروں گا سیدھے پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیجئے دوستو لونگ جو ہوتی ہے جس کا ہم لوگ کھانے میں استعمال کرتے ہیں یہ تو سبھی کے گھر میں ہوگی آپ اپنے گھر میں کچھن میں جائیں اور کچھن میں جا کر چار لونگ لے لیں گن کے چار لونگ ہی آپ کو لینا ہے زیادہ نہیں لینا ہے لیکن اس کا ایک طریقہ ہے اس طریقے کو آپ لوگ پورا سمجھنا اگر ایک پوائنٹ بھی آپ نے چھوڑ دیا تو شاید آپ لوگ اپنے گھر کی پروٹیکشن نہیں کر پائیں گے تو آپ کو چار لونگ اپنے گھر سے لے کر آنا ہے اور اس کے بعد کسی بھی دن اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کسی بھی دن آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن اس کو اثر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے دن کی کوئی شرط نہیں ہے لیکن وقت جو ہے وہ اثر کی نماز کے بعد ہے پہلے اثر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کریں اور جو آپ لوگ چار لونگیں اپنے گھر سے لے کر آئے تھے اس کو آپ لوگ اپنی جانماز پر اپنے سامنے رکھ دیں اور پھر اس کے بعد وہ جو چار لونگیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک لونگ آپ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھ لیں اور سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھیں درودے پاک جو آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں پھر ایک اللہ تبارک وطالعہ کا نام مبارک یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو اس طریقے سے سو مرتبہ یعنی کے ہنڈرڈ ٹائم پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد سورہ کوثر آپ تمام لوگوں کے یادی ہوگی انہا عطینا کل کوثر فصل لیلی ربی کا ونہر انہا شانیہ کا ہول ابتر یہ سورہ کوثر ہے اس کو آپ لوگ سو مرتبہ یعنی کے ہنڈرڈ ٹائم پڑھ لیں اور پھر تین بار آخر میں درودے پاک پڑھیں وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا کر لینے کے بعد جو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک لونگ رکھی ہے اس پر آپ لوگ تین مرتبہ دم کریں یعنی کے تین بار پھوک لیں یہ آپ کی ایک پڑھیوی لونگ ہو گئی اس کو آپ لوگ اٹھا کر ایک سائیڈ میں رکھ دیں اب آپ لوگ اسی طریقے سے دوسری لونگ اٹھائیں تین بار درودے پاک پڑھیں یا ممی تو سو بار پڑھیں سورہ کوثر سو بار پڑھیں اور پھر تین بار آخر میں درودے پاک پڑھیں اور پھر اس لونگ پر تین بار دم کر دیں یعنی کے تین بار پھوک دیں اس لونگ کو اٹھا کر بھی آپ لوگ دوسری والی لونگ کے پاس رکھ دیجئے اسی طریقے سے ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو چاروں لونگوں کو پڑھ لینا ہے اب یہ چیز سمجھنا ضروری ہے جب آپ کی یہ لونگیں پڑھ جائیں اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے بہت آسان سا طریقہ ہے پہلے تین لونگوں کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد چوتھی لونگ کا استعمال کرنا ہے آپ لوگ یہ چیک کیجئے آپ کے گھر میں چار کونے ہیں ہر کونے پر آپ لوگوں کو ایک لونگ کو رکھنا ہے لیکن پہلے تین لونگوں کو رکھنا ہے کونے کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی کونے سے آپ لوگ شروع کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو کسی ٹیپ سے اپنے گھر کے ایک کونے پر ایک لونگ چپکا دیں پھر دوسرے کونے پر ایک لونگ رکھ دیں پھر تیسرے کونے پر ایک لونگ رکھ دیں یا آپ چاہیں تو زمین میں بھی دبا سکتے ہیں چاروں کونوں پر ایک ایک لونگ ہونی چاہیے اب وہ چاہیں زمین کے اندر ہو یا دیوار کے اوپر ہو اس سے فرق نہیں پڑتا تین لونگیں آپ لوگوں نے اپنے گھر کے تینوں کونوں پر لگا دی اب بچا آپ کا ایک کونہ اس کونے کو آپ لوگوں کو بند نہیں کرنا ہے اگر آپ چاروں کونوں کو بند کر دوگے تو گھر میں جو بری بلائے ہیں اور بری آفتیں ہیں وہ گھر کے اندر ہی رہ جائیں گی پھر وہ باہر ہی نہیں نکل پائیں گی اس لیے ایک کونے کو آپ لوگوں کو 24 گھنٹے کے لیے کھلا چھوڑ دینا ہے تاکہ گھر میں جتنی بھی بلائے ہیں وہ اس کونے سے باہر نکل جائیں لیکن اس کونے کو بند کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک کام اور کرنا پڑے گا جیسے کہ آپ لوگوں نے تین کونوں کو بند کر دیا اسی دن عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے گھر میں کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں درود پاک جو آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد بسم اللہ شریف یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اتنا ہی 786 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر تین بار آخر میں درود پاک پڑھیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا جب آپ اتنا عمل کر لیں اب آپ کا کام ہوا ختم ابھی بھی آپ کے پاس ایک لونگ بچی ہوئی ہے اس کو آپ لوگوں کو اگلے دن زہر کی نماز ادا کر لینے کے بعد میں چوتھے کونے پر لگا دینا ہے اب آپ کے گھر میں جتنی بھی بری بلائیں اور بری آفتیں ہیں وہ نکل گئیں پھر آپ لوگ چوتھے کونے پر جب لونگ کو لگا دیں گے اس کے بعد میں پھر آپ کے گھر میں کوئی بھی بری بلا بری آفت یا پھر دشمن کا سایہ کچھ بھی گھر کے اندر انٹری نہیں لے سکتا ہے انشاءاللہ تبارک بطالہ اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ عمل بہت لمبا ہے کرنے میں بہت وقت لگے گا کچھ لوگ آلس کی وجہ سے نہیں کر سکتے تو دوستو آپ لوگ اپنے گھر پر ہم سے یہ لونگیں مگا سکتے ہیں عالم صاحب نے مجھے بولا ہے جو انسان بھی ان لوگوں کو اپنے گھر پر مگانا چاہتا ہے آپ لوگ اپنے ہاتھ سے کریں گے تو آپ کو صرف اتنے عمل کرنے ہیں لیکن اگر آپ لوگ ہم سے مگائیں گے تو عالم صاحب کچھ اور عمل اور وضائف کر کے دیں گے ان لوگوں پر ایک بندے کے لیے عالم صاحب پوری رات پڑھائی کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اس کے بعد ان لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے لیکن اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے جس کو بھی عالم صاحب یہ لوگیں پڑھ کر دیتے ہیں انشاءاللہ تبارک وطالہ اس کے گھر میں بے شمار برکتیں آتی ہیں ارے قرآن پاک کی عبادت جو بندہ پوری رات لوگوں پر کرے گا سوچو اس کے گھر میں کتنی برکتیں آئیں گی آپ پڑھیں گے تو صرف یہ عمل کریں گے لیکن عالم صاحب پڑھیں گے تو وہ قرآن کی تلابت بھی کریں گے اور بھی بہت زیادہ عمل یا وضائف کریں گے تو اگر آپ لوگ اپنے گھر پر ان لوگوں کو مگانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو عالم صاحب کی محنت کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا اسپیچلی آپ لوگوں کے نام سے آپ لوگوں کے گھر کے لیے تیار کی جائیں گی اگر آپ لوگ اس کو تیار کرانا چاہتے ہیں تو اس کا آپ لوگوں کو کچھ حدیعہ بھی عالم صاحب کو دینا پڑے گا جس سے عالم صاحب خوش ہو جائیں لیکن اس چیز کی گارنٹی ہے آپ کے گھر میں پھر کوئی بھی بری بلا یا بری آفت نہیں آئے گی انشاءاللہ تبارک بتالہ اگر آپ لوگ ان پڑیوی لونگوں کو عالم صاحب سے پڑھوا کر اپنے گھر پر مگانا چاہتے ہیں تو اس کا مناسب حدیہ 1100 روپے رکھ دیا گیا ہے آپ اپنا نام پتہ ایڈریس ایریا کا بن کوڑ موبائل نمبر ساری چیزیں لکھ کر آپ لوگوں کی سکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر بھیج دیجئے اور نیچے لکھ دیجئے آپ لوگوں کو چار لونگے چاہیے ہماری ٹیم آپ لوگوں کو ایک سکینر سینڈ کر دے گی آپ لوگوں کو 1100 روپے اس پہ پے کرنے ہیں ہم لوگ وہ 1100 روپے اور آپ کا نام عالم صاحب کو دے دیں گے پھر عالم صاحب آپ کے لیے لونگوں کو تیار کر دیں گے انشاءاللہ 6 سے 7 دن کے اندر ہم لوگ لونگے کریئر سے آپ لوگوں کے گھر پر پہنچا دیں گے لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو حدیعہ پہلے دینا ہوگا کیونکہ جب ہم عالم صاحب کو آپ کے وہ پیسے دے دیں گے تو اس سے عالم صاحب خوش ہو جائیں گے اور آپ کے لیے اور بھی زیادہ دعائیں کر دیں گے اس کو آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہم بزنس کر رہے ہیں میں نے آپ کو عمل بتا دیا آپ چاہیں تو خود بھی کر سکتے ہیں لیکن اب آپ کے لیے اگر بندہ پوری رات عبادت کرے گا تو ان کے بھی بی بی بچے ہیں ان کا بھی تھوڑا بہت خرچ چل جائے گا تو آپ لوگ اگر مگانا چاہتے ہیں تو گیارہ سو روپے زیادہ نہیں ہے آپ لوگ اس نمبر پر اپنا نام پتہ ایڈریس بھیج دیجئے اور اسکینر مانگ لیجئے جن جن لوگوں کے پیسے آتے رہیں گے ان کے لیے لونگیں تیار ہوتی رہیں گی اور انشاءاللہ ہم لوگ ان لوگوں کو آپ لوگوں کے گھر تک پہنچاتے رہیں گے تو جو لوگ بھی مگانا چاہتے ہیں جلدی کیجئے یہ نمبر آپ لوگ اپنے فون میں سیپ کیجئے اور اپنا نام پتہ ایڈریس ایڈریس ایڈریہ کا پن کوٹ ساری چیزیں لکھ کر سینڈ کر دیجئے ہماری ٹیم آپ کو بار کوٹ دے گی آپ لوگ اس پر گیارہ سو روپے دے دینا اسکا سکرین شوٹ دے دینا انشاءاللہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کی لونگیں پڑھ کر آپ کے نام سے کوریئر کر دی جائیں گی ٹھیک ہے یہاں پر کسی طریقے کا کوئی فراد نہیں ہے یہ صرف میں نے آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے ویڈیو بنایا ہے آپ لوگ برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیو اس کو ضرور دیکھیں نیچے یہ جو گوست باک کے روزہ مبارک کا پتھر آ رہا ہے خالی آپ لوگ اس پتھر کی زیارت کر لیں یعنی کہ خالی اس پتھر کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ نیچے والا ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دے گا تو آپ لوگ اس نیچے والے ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھیں